موسیقی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ میں نے اس کو کیسے ریڈی کیا تو یہاں پہ میں نے جو سٹف لیا وہ لیلن سٹف لیا آپ چاہیں تو اپنی پسند سے اس کو شفونجا کریب پر اس کو ریڈی کر سکتے تو یہاں ڈیزائننگ کے لیے میں نے لیلن سٹف لیا یہ سمر کی لیلن ہے تھوڑی باریک ہے تو میں اس کے اوپر ڈیزائن کروں گی تو اور ڈیپ بھی میں نے یہاں پہ ساڑھے چاریتھ رکھا یہاں پہ جانی میں بوٹ نیک بناؤں گی میں پہلے سے سکیچ کر لوں گی کہ مجھے کتنا اس کو ڈیپ رکھنا ہے اور پھر یہاں سے میں اس کو ساڑھے سات انچ پہ رکھوں گی کہ میرا ساڑھے سات انچ کی درار ہے یہاں تک میں سلیٹ اس کی سیدھی رکھوں گی اور اس سے آگے پھر میں یہاں پہ اس کا وی بنا دوں گی اور یہاں سے ہمارا یہ گلار ریڈی ہو جائے گا صحیح ہو گیا اور لیند اس کی میں نے رکھی ہے ایٹین انچیز اوپر سے پہلے جہاں سیلٹر کیے لائیں بنائی میں نے پھر یہاں سے نیچے ایک انچ پہ میں نے نشان لگایا پھر لگایا میں نے دو انچ پہ پھر میں لگا ہوں گی تین انچ پہ اور پھر ایک انچ پہ اور پھر جو بچہ اس کو سینٹر میں سے کر دیا اور پھر اس کے اوپر میں نے رفلی سکیچ کر لینا چھوڑائی کا مارک لگایا جو کہ میں نے ساڑھے چار انچ رکھا لمبائی بھی گلے کی میں نے بوٹ نیک رکھا تھا تو ساڑھے چار رکھا اور ترسے میں اس کو ساڑھے ساتھ میں رکھے تھے اسی دی لائن کے بعد میں نے رفلی ہاتھ سے ٹریسنگ کیے اس کا کوئی رول نہیں تھا کہ کہاں پہ جدر میرا دل کیا وہاں پہ ادھر میں نے ایسے برانچیز اس میں کھینچ دی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے اس پہ لیف ڈراغ کر دی تو یہ آپ کی چوہیس ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں جیسے آپ لائنز اپنی مرضی سے لگا لیجئے جیسے بھی تو میں اس کی اینڈ والی جو پکچر ہے جب جائر بالکل ریڈی ہو گیا تو اس کی میں پک لگا دوں گی تاکہ اگر آپ نے یہی پیٹرن ڈراغ کرنا ہو تو آپ اس کو سکرین شاٹ لے کے تو اس کو ڈراغ کر لیجئے گا تو جہاں پہ میں نے رفلی ہاتھ سی سکیچ کیا میرے پاس کوئی اس کا بقاعدہ پیٹرن نہیں تھا تو جیسے جیسے مجھے سمجھ آتا گیا تو میں نے ویسے اس کو ڈراغ کر لی اس کے بعد ڈیزائننگ کے بعد جہاں پہ میں نے ایک ڈوری لی تو شلٹ کی سینٹر میں جو لائن ہے یہ پہلے میں نے اس ڈوری کے ساتھ بنائی تو اس کو جب اس کے ساتھ میں لائن بنا رہی تھی تو اس میں تھوڑا اس کو کپڑے میں سے نکالت ہوئی تو دکت ہو رہی تھی تو اس کے بعد میں نے سارا پیٹرن پہلے تو اس کے ساتھ بنانا تھا کیونکہ میرے پاس ڈوری وپر مقدار میں پڑی تھی لیکن بعد میں پھر میں نے اس کو سکپ کر دیا لیکن اس کو ریموو نہیں کیا تو اسی کو پیٹرن کمپلیٹ کر لیا پہلے سینٹر والی لائن پہلے چاول ٹانکہ ایک سائٹ کا بنایا پھر دوسرا جو ہے اس کے سینٹر میں سے میں نے سٹیچیز اٹھاتے ہوئے تو دوسری لائن اس کے ساتھ بلکل جوڑ کے بنائی تو اس کے ساتھ وہ زگزگ سا پیٹرن بن لیا تو اس کے بعد پھر میں نے بلیک اون لیا تو باقی جتنا بھی ورک ہے یہ میرا بلیک اون کے ساتھ یہ ہے اور بلیک اون کے ساتھ بھی میں نے چاول ٹانکہ لی کے تو جتنے بھی اس پہ یہ میں نے برانچیز بنائی تھی ساب کے اوپر چاول ٹانکہ کر کے تو یہ سارا پیٹرن پہلے ایک بار میں ریڈی کر لیا تو یہاں پہ چاول ٹانکہ بناتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی چاول ٹانکہ بنا رہی ہیں تو جو آپ کپڑا اس میں اٹھائیں گی تو اس کو بہت زیادہ کپڑا آپ نہیں تو کپڑے کو آپ نے تھوڑا تھوڑا اٹھانا ہے اور سٹیچز تھوڑے بڑے بڑے رکھنے تاکہ وہ پرومیننٹ ہو یہاں پہ آپ اس کا سکرین شاٹ لی لی جی اور اس کو پھر آپ ٹریز کر لی جی گا بیک سائیڈ پہ جب آپ اس کو نیڈل کو نکالیں گی یا کہیں سے بھی سٹاپ کریں گی تو آپ نے وہاں پہ اس کو اچھا سا سکیور کرنا ہے اور گرہ لگا لینی ہے اور وہ ہلکہ سارا بعد میں اس کو لائٹر سے تھوڑا برن کر دی جیگا اون ہے تو وہ اس کے ریشن ہی بعد میں نکلیں گے تو یہاں پہ یہ سارا پیٹرن ڈراؤ کر لینے کے بعد پھر میں نے لیس لی یہاں پہ نیٹ فیبریک ہے میرے پاس تو نیٹ فیبریک کو میں نے کٹ کر لی کیونکہ ان کے دھاگے تو نکلیں نہیں ہے تو میں نے یہاں اس کو سولڈرنگ سے کیا کیونکہ اس کے اوپر جو امرائیڈی تھی ریشن کے دھاگے کی تو مجھے یہ تھا کہ کہیں وہ نہ نکل آئے تو اچھا سا میں نے اس کو سولڈرنگ کے ساتھ کٹ کر لیا شٹل لیس بھی آپ ادھر لے سکتے ہیں شٹل لیس میرے پاس نہیں تھی میرے پاس جو گھر میں چیزیں اویل تھی میں نے انہی کے ساتھ ڈیزائن ہی کیا تو ان لیسیز کے فلاور کو میں نے کٹ کر لیا اور بس رینڈم لی میں نے رکھ کے دیکھا جیدھر مجھے ان کا پیٹرن کوئی بیسٹ لگا تو وہاں پہ میں نے ان کو چپکا لیا اور اس کے بعد سیمپل اپنی جو سوئنگ مشین ہوتی ہے سوری تو جو سیمپل ہماری گھر کی جو سلائی مشین ہے تو اس کے ساتھ میں نے اس کو ان کے اوپر سلائی لگا لیے بائیٹ سے مطلب کوئی پیچیز وغیرہ بائیٹ سے نہیں لگائے گھر میں ہی اس کو سلائی کیا ہے سلائی لگاتے ہوئے بس آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ ان کے پیٹلز جو فلاور کے پیٹلز بن رہے ہیں ان کی جو نوکے بن کے آ رہے ہیں آپ نے نوکوں کے اوپر تھوڑا سا ایک سٹیچ لے لینا تاکہ وہ اچھا سا اس کے اور ہو جائے اس کے علاوہ اس کے دھاگے نہیں نکلیں گے تو یہ مضبوطی سے اس کے اوپر اٹیچ ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے سلائی لگا لیا ہے کافی سارے فلاور بچ بھی گئے تھے تو اب باقی کے جو میں نے اس کے اوپر لیف ڈراغ کیے تھے ہم اس کو بنا دیں گے لیف میں نے سیمپلی دو تین سٹیچیز لے کے تو ان کے ساتھ بنایا ہے میں نے فلائی سٹیچ اس کے ساتھ بھی لیف بنائے ہیں اور بھرما ٹاکہ جسے بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور جدر چھوٹے چھوٹے لیف بنائے ہیں تو وہاں پہ میں نے لیزی ڈیزی ٹانکہ بھی استعمال کیا ہے تو آپ کی چوائز ہے کہ آپ کونسا پیٹرن دے کے تو اس کو فل کرنا چاہتی ہیں موسیقی 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 جی فائنلی ہمارا جی اڈریس بن کے تو ریڈی ہو گیا تو آئی ہوگا کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنا اور اپنی رشتوں کا فیال رکھیں موسیقی